السلام علیکم دوستو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا باقیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک باقیہ پیس کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا مکہ میں ایک مرتبہ ایسا جمانہ آ گیا تھا چاروں طرف سوکا پڑ گیا تھا اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نوشال کی تھی اس جمانے میں مکہ میں اہری باج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہوں تو ایک بڑا سا برطن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برطن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنے ہاتھ دبائے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اس لئے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیدار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ دبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے پانی مانگنا ہے اب آدھی رات کا وقت ہو گیا مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے ان لوگوں نے یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برطن میں اپنا ہاتھ دبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے جب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہو گا تو آپ کی چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک صرف نوشال کی تھی جب آپ نے دیکھا آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہی ہے تو آپ اپنے چاچا چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہوں تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے کیا تمہیں محضور نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے مکہ میں پانی کی کمی ہے اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈوگو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے پر اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر مہج نو سال کی تھی اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے آم مجھے بھی لے کر چلو نہ یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے نہیں وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چاچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نہ اگر ان لوگوں نے مجھے بہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں بہاں سے باپس آ جاؤں گا آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اس لئے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے کل ملا کر برتس لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے تھون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا تو احسنگر مکہ کے لوگ بھی کافی کعبہ کی طرف جانے لگے جن میں عورتے بچے بھوڑے سبھی سامل تھے کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا وہ بتیس لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوگا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے اس لیے ہم بارش مانگیں گے اس بچے کو یہاں پر کوئی کام نہیں یہ سنکر ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اتنا سنتے ہی پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ جائے اس کے بعد ان وتیس وتیس کے وتیس لوگوں نے کعبہ کی دیبار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا بارش نہیں آئی صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے مگر پانی نہیں آیا اب آشمان بھی گرم ہو چکا تھا دن بھی تپنے لگی دن بھی تپنے لگی تھی کعبہ کی دیباریں بھی گرم ہو چکی تھی مگر بتیس کے بتیس لوگ بیسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آسان نیجر نہیں آ رہا تھا اب تپتی دھوم میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے پڑے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مرکہ دیکھا بھتیجہ محمد کھڑا ہوگا ہے اپنے بھتیجے کو اپنے پاتھ دیکھ کر تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا مجھے بھی آنے دیجئے نہ میں آم گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا تو چاچا ابو طالب نے گسے میں کہا ہم بتیس لوگوں جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ہم راز سے پانی ماغ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا اور تو نو سال کے ہو اور تو اوپر والے سے پانی ماغے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے اس کے بعد اس بتیس لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دو اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دو اس طرح سے دو تین گھنٹے اور بیٹھ گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی مر کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد تو پھر سے کیوں آیا ہے یہ سن کر یارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چاچا میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کا پسینہ پوچھنی کے لئے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑایا اور چھٹ چھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا یا اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چاچا مجھے آنے دونا میں ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسہ دے گا یہ سنکر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لیا اور وہ جو سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا تو یہ سنکر سب نے کہا اے یہ پاگل پانی کہا آیا ہے یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں تو بولتا ہے کی پانی آ گیا ہے تو وہ سکس کہنے لگا میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا اتنا سنتے ہی بھو لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ ہاں محمد جلدی آ جاؤ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی ماغ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہا پر تھا ہمارے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی ماغ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا اب میں پانی ماغنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے آو چلے جاؤ یہ سن کر ان بتس لوگوں میں سے بیس لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے بارہ لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ نو سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کر جائے گی پیچھے نہیں جائیں گے یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تاری اور کہنے لگے یہ مکہ کے لوگوں اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا اتنا کہہ کر رام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے سب لوگ تو پہلے ہی تھکھار گئے تھے اس لیے جو بیس لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے ہو جاؤ ہمارے بچے عتیم ہو جائیں گے ہمیں سب مر جائیں گے پھر وہ ہمارا لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھے گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف نو سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا وہ پیچھے والے سب لوگ گصے تھے گصے میں تھے اس لیے جو جو سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں اب تو پانی مانگ لو یہ سن کر اللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں تو پھر تمہارے تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے بس ہی تو تم دیکھتے جاؤں کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آشوان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع شروع ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اتنے میں آسمان سے پانی برشنا شروع ہو گیا اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں جوردار بارش شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنی گھروں کی طرف دوڑنے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے آبا جائی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا شبحان اللہ یارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکراب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر ایس کر دیجئے گا جس سے آپ کو نوٹیفکس میں ملتا رہے ہیں